اسلام علیکم ویلکم ٹو علایہ نور چینل تو آرکی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آصف علی زرداری نے اپنی بھڑی بیٹی بختاور علی بٹو کی شادی کا اعلان کر دیا بختاور علی بٹو کی شادی کس امیر ترین شخص سے ہونے جا رہی ہے؟ بختاور کا ہونے والا شہر اصل میں کون ہے اور کیا کرتا ہے؟ بختاور علی بٹو کی شادی کہاں پہ منقد ہوگی؟ شادی میں کتنے عرب ڈالر خرج کیے جائیں گے؟ اور آصف علی زرداری اپنی بیٹی کی شادی میں شدکت کیوں نہیں کر پائیں گے؟ تو یہ سب ہم بتائیں گے آپ کو آرکی اس ویڈیو میں لیکن ویڈیو کا بقائدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی درخواست کریں گے ویڈیو کو لائک کر کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں بختاور بٹو بینزر بٹو اور آصف علی زرداری کی بڑی بیٹی ہیں تو آصف علی زرداری کے دو بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے بختاور بٹو کی شادی کی پہلی تقریب جو کہ انگیجمنٹ سرپرین ہے جو ستائیس نومبر کو منقر کی جائے گی ان کی منگنے کی تقریب بلاول ہاؤس میں کی جائے گی اور ان کی مہندے کی تقریب ستائیس جنوری کو منقت ہوگی اور ان کا نکاح انتیس جنوری جبکہ ریسیپشن تیس جنوری کو ہوگی ان کی شادی میں آنے والے ہر شخص کا کرونا ٹیکس کیا جائے گا اور جس کا کرونا ٹیکس پوسٹیو آ گیا ان کو شادی میں شتکر کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی شادی فل ایسو پیس کے ساتھ منقر کی جائے گی چاہے وہ مہمان بے شک امیرکر سے آیا ہو یا جہاں سے بھی ہو اس کو شادی میں شتکر کی اجازت نہیں دی جائے گی ان کی شادی میں کسی بے مہمان کو موبائل فل لانے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور سننے میں آ رہا ہے کہ ان کی شادی میں کافی زیادہ عرب ڈالر خرچ کیے جائیں گے کیونکہ اس وقت عاصف علی زلداری دنیا کے چوتھے امیر ترین شخص میں شمار ہو رہا ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ بختاور بھٹو کی شادی محمود سے ہو رہی ہے جو کہ ایک بڑے بزنسمن اور امیر ترین شخص ہیں یہ یونس چودری کے بیٹے ہیں جو کہ امریکہ میں مجود ہیں تو ان کی شادی کے فانکشن امریکہ اور پاکستان دونوں جگہ میں کیے جائیں گے ان کی شادی کا کارڈ آ چکا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بینزر بھٹو اور عاصف علی زلداری کی پکچرز کو پیسٹ کیا گیا ہے اور ان کی شادی کافی زیادہ دومدام سے کی جائے گی اور ان کی شادی میں کافی عرب ڈالر خرچ کیے جائیں گے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ عاصف علی زلداری ان کی شادی میں شدکت نہیں کر پائیں گے کیونکہ عاصف علی زلداری اس وقت بیمار ہیں